بیجے پی کے راجیس طور میں شامل نہ ہونے پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا ڈر رہی ہے اور انہیں چھوڑ کر بھاگ رہی ہے کواسی یہی نہیں رکھے انہوں نے کہا کہ بیجے پی کو اب لوگوں کے بیچ جانے میں شرم آ رہی ہے کیونکہ پندرہ سال کچھ نہیں کیا کواسی نے کہا کہ اگر پندرہ سال میں بیجے پی نے کچھ کیا تو دنکے کی چھوٹ پر آ کر بیٹھنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے بیجے پی کو نصیت دیتے ہوئے کواسی نے کواسی لکمہ سے خاص باتچیت کے ہمارے راجیس طور پندرہ روپے اس کتہ نے آج راجیس طور کا دوسرا دن ہے لیکن پہلے دن جس شرکش نے سما باندیا وہ شرکش تھے چھتیس گڑ کے دیوک منتری کواسی لکمہ وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں کہ آج راجیس طور کا دوسرا دن ہے لیکن جو پہلے دن تھا پہلے دن سے بھاجپا نے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھا اس کے علاوہ جوگی پارٹی بھی نہیں آئی یہ اپنے اپنے در ہے ٹیک کیوں نہیں آیا ہم تو نمتن کیا ہے راجیس طور کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے راجس طور کا ہے کسی بھی پارٹی کا بیڈی پی کا ہو کانگریس کا ہو بیپاری کا ہو کسان کا ہو آمد بھی کا ہو ہاں نہ چاہیے اگر نہیں آئے تو انہی کو رکشن ہوگا جنتہ کی چوڑکی بھگ رہے ہیں ڈر رہے ہیں ہمیں سرم لگ رہا ہوگا ہم لوگ پندر سال میں کچھ نہیں کیا آگر سال میں سرکار کیا تو دنکے کے ساتھ آکے بیٹھنا چاہیے دنکے کے ساتھ آکے بھولنا چاہیے ہمارے سرکار بھی کیا ہم بیو پارٹی والے ہیں اگر چیپو کے کتا جن چیپو کے یہ چیپنے کا راجنیتی یہ ٹیک نہیں ہے جا کے بیٹھو اٹھو اسی کو بولتے ہیں لوگ چندتے ہیں ہمیں سرکار بھولتے ہیں ہم گانڈی کا راستہ میں چلنے والے لوگ ہیں ہمیں سرکار بھی ہم کو بولیں گے وہ جنگی لیکن ایک آدمی نہ تو رمگوزی کا راستہ چلنے والا پارٹی ہے گمانڈے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی بھی پروم میں کسی بھی پروم میں بات اٹھے گا اگر راجنسو اچھا نہیں ہوا راجنسو ٹیک ہوا اس کو کیسے اکلان کریں گے وہ نہیں جائیں گے تو کہ ٹی بی کے مدیم سے پیپر کے مدیم سے اگر ایسی بنگلہ میں بیٹھ کے اٹی پڑی کرنے سے کیا پائدہ اس لئے وہاں جا کے دیکھنا چاہیے گلہ تائی تو پرتی پرس مضبوط رہے گا ستہ پارٹی جاگے گا ستہ رونک آئے گا کام کرنے اگر ستہ بھگے گا تو پھر ستیزگرکل اچھا نہیں ہے